اور سپیشل مسنجر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے وہ سند لمحات میں یہاں اڈیالا جیل پہنچیں گے اور ہمیں امید ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی آج رہا ہوں گے ہماری تمام طرح تیارہ مکمل ہے ہماری ٹیمز جو ہیں وہ بنیگالا سے بھی روانہ ہو گئی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اب ان کی یہ سختیاں یہ مشکلات اور جو مشکل ترین دور تھا آج اس کا اقتدام ہوگا امید ہے آپ نے جیسے کہا کہ بڑا خاصلہ مبارک کو آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس کے علاوہ کو کیسل میں سمانتے ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ابھی دو روپنی ٹیم جوہاں وہ اڈیالا جیل پہنچ گیا ہے ایک نئے کیس میں آپ کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ روپکار لے کر آپ کی ٹیم روانہ ہوئی ہے تو ابھی نئے پی ٹیم ایک اور کیس میں آپ کو دوبارہ گرفتاری ڈالے جیلی پہنچ گئی ہے تو کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ افیشلی تو ہمیں کسی کا نہیں بتایا گیا اس وقت کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ جیل ریکارڈ کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ صبح جب ہم نے چیک کیا تھا تو اس وقت تک کسی کیس کے اندر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد سے جیل کے اندر کوئی ٹیم اینٹر نہیں ہوئی آپ تمام بھی ادھر کڑے ہیں ہم بھی باہر کڑے ہیں تو صورتحال بالکل واضح ہے البتہ اگر وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس سے کہ پھر وہ گرفتاری کریں یا ان کو مزید ان کا سٹیل جیل کے اندر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ تمام حربیں ہیں کہ ان حربوں سے نہ وہ پہلے ٹوٹے ہیں آج ہی خان صاحب نے آپ تمام ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے جیل کے اندر کہہ دا کہ میں تو پہلی ہی اندر ہوں اگر ایک بلی جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے تو اب بلی کا تبادلہ ہی رہ گیا باقی تو جو مجھ سے سلام بھی لیتا ہے اسے اسے جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسور کر دیا جاتا ہے تو اس وقت تک کی صورتحال تو یہی ہے کہ ایسا کوئی مقدمہ خان صاحب کی آتاکہ نو میری کے مقدمات ضرور ہیں جن میں ہم لاہورہ کوٹ میں ریویین فائل کر چکے ہیں جسے نمبر لگایا جا چکے ہیں اور نیب کیس کے اندر آج اسی جیل کے اندر ہم نے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی پری ریس بیلز جو ہیں وہ فائل کی تھی جس پر نیب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جو منڈے کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی کیس ہمارے سامنے تو اس وقت موجود نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کی رائی کیا وہ مقرر ہوئی ہے ہم پورے امید ہیں انشاءاللہ ضرور ہوگی لیکن اگر یہ کوئی کھڑیا حرکت کرتے ہیں تو ابھی تک تو ان کی کسی حرکت کا ہمارے سامنے کوئی اس کا ثبوت موجود نہیں ہے جیسے ہی وہ سپیشن موسنجر روبکار لے کے یہاں پہنچے گا اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی اگر یہ کسی اور مقدمے میں گرستار کرتے ہیں یا نہیں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ روبکار روانہ ہو چکی ہے اور خان صاحب اور بی بی جو ہیں ہمیں امید ہے کہ ان دونوں کو ریاض کیا جائے گا جانسہ بھی بتائیے گا کہ ابھی اگر امیان صاحب ممکنہ طور پر گرنے ہاں ہوتے ہیں تو اس طرح ایک سار پناہ کیوں نہیں ہے اپنی زیادہ سے کھڑتا ہے جس میں سوٹ رہتے ہیں کہ بڑی تعداد کے لوگوں تک لیں گے کیا لوگ بھی امید نہیں ہے کہ اندازہ دیکھئے لوگوں کو پارٹی کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ زیادہ جمع نہ ہوا کریں کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کی لائن آرڈر کی صورتحال ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے آپ دیکھئے کہ سیکشن پورٹ کے باہر اس وقت جمع غفیر ہے ہمارے ورکر جو ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ وہاں پہ جشن بھی منا رہے ہیں تو ابھی چونکہ وہاں عدالت میں فیصلہ ہونا تھا اور وہاں سے آنے میں ٹائم لگتا ہے تو لوگوں کو ابھی جیسے جیسے پتا چلے گا تو اس کے بعد آپ کو لوگ یہاں شاید نظر آئیں گے بہت شکریہ آپ بس دیکھ الحمدللہ آج خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو عدد کیس میں جو ایک گھونڈا اور ایک دھوٹا کیس بنایا گیا تھا اور ایک عرصہ اس کو پرولانگ کیا گیا اور چلایا گیا آج اس میں اڈیشنل سیشن جائج محمد افسر مجوکہ صاحب نے بائزد طور پر بری کر دیا ہے میں پوری قوم کو مبارک بات بیش کرنا چاہتا ہوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سائیفر کا کیس جس پہ پوری دنیا کی نظریں دیں اگر عمران خان سائیفر جیسے کیس اور عدد جیسے کیس سے بری ہو جاتا ہے تو تمام آپ دیکھ لیں ایک سو اسی مقدمات جو جوٹے بنائے گئے وہ تمام مقدمات میں عمران خان بری ہو گا اور ہو رہا ہے لے اور عمران خان ان ایک سو اسی مقدمات کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں آپ نے کل دیکھا کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے جس طریقے سے ریزرب سیٹ کا فیصلہ کیا ہے یہ آئینے پاکستان کی فتح ہے یہ رول آف لا کی فتح ہے اور ہم رول آف لا پہ بلید کرتے ہیں اب کوئی کسی عدالت کا آرڈر کو اگر روکے گا اگر ان کو عمران خان اور بسرہ بی بی کو بائزت جیل سے رہا نہ کیا گیا تو انار کی پھیلانے کی طرف خود جا رہے ہیں ہم رول آف لا پہ جس طرح بنجوتہ صاحب نے کہا ہم بلیب کرتے ہیں ہم ان چھوٹے ایک سو اسی مقدمات کا مقابلہ کر رہے ہیں آئینے پاکستان جیت رہا ہے آئینے پاکستان جیت رہا ہے رول آف لا جیت رہا ہے اور یہی ہمارا قائد جو اڈیالا جیل میں بیٹھا ہے آج بھی ہم نے اسی یہ کہا کہ ہم آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین کرتے ہیں اور جس طرح کیسے الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے گھنڈے طریقے سے الیکشن کروایا ہے اور یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے فارم فورٹی سیون پر فارم فورٹی فائیو کی حکومت آئے گی عمران خان آئے گا اور انشاءاللہ جو اس کا خواب ہے ریاست مدینہ کا وہ مکمل ہوگا یہ دیکھیں قیادت صبح مران خان سے مل کے بھی گئی ہے اور اگر دیکھیں جس طریقے سے پنجل صاحب نے کہا کہ وہاں سے جو ریلیز آرڈر آ رہا ہے ہم اپنا ریلیز آرڈر لے کے آ سکتے ہیں انہوں نے بتا جئے کہ ہم کوئی لارڈ آرڈر کی سیچویشن مہربان شکریہ